ایک پروفیسر کلاس لے رہے تھے کلاس کے سب ہی چھاتر بڑی ہی روچی سے ان کے لیکچر کو سن رہے تھے ان کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دے رہے تھے لیکن ان چھاتروں کے بیچ ککچھا میں ایک چھاتر ایسا بھی تھا جو چپ چاپ اور گمسم بیٹھا ہوا تھا پروفیسر نے پہلے ہی دن اس چھاتر کو نوٹس کر لیا لیکن کچھ نہیں بولے لیکن جب چار پانچ دن تک ایسا ہی چلا تو انہوں نے اس چھاتر کو کلاس کے بعد اپنے کیبین میں بلوایا اور پوچھا تم ہر سمیں اداس رہتے ہو کلاس میں اکیلے اور چپ چاپ بیٹھے رہتے ہو لیکچر پر بھی دھیان نہیں دیتے ہو کیا بات ہے کچھ پریشانی ہے سر وہ چھاتر کچھ ہچ کچھاتے ہوئے بولا میرے عطیت میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کے وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں سمجھ نہیں آتا کیا کروں پروفیسر بھلے ویکتی تھے انہوں نے اس چھاتر کو شام کو اپنے گھر بلایا شام کو جب چھاتر پروفیسر کے گھر پہنچا تو پروفیسر نے اسے اندر بلا کر بیٹھایا پھر خود کچھن میں چلے گئے اور سکنجی بنانے لگے انہوں نے جان بوجھ کر سکنجی میں زیادہ نمک ڈال دیا پھر کچھن سے باہر آ کر سکنجی کا گلاس چھاتر کو دے کر کہا یہ لو سکنجی پیو چھاتر نے گلاس ہاتھ میں لے کر جیسے ہی ایک گھوٹ لیا ادھیک نمک کے سواد کے قارن اس کا موہ عجیب سا بن گیا یہ دیکھ پروفیسر نے پوچھا کیا ہوا سکنجی پسند نہیں آئی نہیں سر ایسی بات نہیں ہے بس سکنجی میں نمک تھوڑا زیادہ ہے چھاتر بولا ارے اب تو یہ بیکار ہو گیا لاؤ گلاس مجھے دو میں اسے فیک دیتا ہوں پروفیسر نے چھاتر سے گلاس لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا لیکن چھاتر نے منع کرتے ہوئے کہا نہیں سر بس نمک یہ تو زیادہ ہے تھوڑی چینی اور ملائیں گے تو سواد ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سنگے پروفیسر گمبیر ہو گئے اور بولے صحیح کہا تم نے اب اسے سمجھ بھی جاؤ یہ سکنجی تمہاری زندگی ہے اس میں گھلا ادھیک نمک تمہارے عطیت کے برے انوبہو ہیں جسے نمک کو سکنجی سے باہر نہیں نکال سکتے ویسے ہی ان برے انوبہو کو بھی جیون سے الگ نہیں کر سکتے تو یہ برے انوبہو بھی جیون کا حصہ ہی ہے لیکن جس طرح ہم چینی گھول کر سکنجی کا سواد بدل سکتے ہیں ویسے ہی برے انوبہو کو بھولنے کے لیے جیون میں مٹھاس تو گھولنی پڑے گی نا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اب اپنے جیون میں مٹھاس گھولو پروفیسر کی بات چھاتر سمجھ گیا اور اس نے نشچے کیا کہ وہ بیتی باتوں سے پریشان نہیں ہوگا اس کہانی سے ہم کیا سکھتے ہیں جیون میں اکثر ہم اتیت کی بورے یادوں اور انوبہو کو یاد کر دکھی ہوتے رہتے ہیں اس طرح ہم اپنے ورطمان پر دھیان نہیں دے پاتے اور کہیں نہ کہیں اپنا بھول سے بگاڑ لیتے ہیں جو ہو چکا اسے صدارہ نہیں جا سکتا لیکن کم سے کم اسے بھولایا تو جا سکتا ہے اور انہیں بھولانے کے لیے نئی مٹھی یادیں ہمیں آج بنانی ہوگی جیون میں مٹھے اور خوشنما لمحوں کو لائیے تب ہی تو جیون میں مٹھاس آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کی کسی کو ضرورت ہے تو انہیں شیئر کریں تو میں چچا جان اب سب سے ازازت لیتا ہوں ملتے ہیں اگلے جمعہ ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے خیال رکھیں اپنا اور اپنوں کا موسیقی موسیقی